ہیلو آج ہم ایک ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سرکم سیجن یہ سرجلی بہت کومن سرجلی ہے بہت سے لوگ اسے کراتے ہیں اس کو کرانے کے آج میں بتاؤں گا مین کارن کیا ہوتے ہیں بلکل سمپل ٹرم میں کوئی اس کو کمپیکس نہیں کیا جائے گا ایسے ٹرم اس کو یوز ہی نہیں کیا جائے گا جو سمجھ میں نے آئے اور کس طرح سے کی جاتی ہے اور اس کے فائد ہے کیا ہے سب سے پہلے آپ جانیے بیسٹی کی سرکم سیجن ہے کیا پینس کے آگے کچھ سکن جو آپ دیکھیں گے وہ لوز ہوتی ہے وہ نیچے سے جڑی نہیں ہوتی گلینس پینس کے اوپر جو سکن ہے اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو اس کو سرکم سیجن کہتے ہیں یا ہندی میں کھتنا کہتے ہیں اس کو کرنے کے عام طور پر ریزن یہ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں یہ سکن ٹائٹ ہو جاتی ہے ٹائٹ ہونے کے کارن وہ پیچھے آ ہی نہیں پاتی بلکل کھلتی نہیں ہے تو ایسے میں یہ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے پشاپ کرنے میں بھی اگر بہت سیوے ڈگری کا ہو تو پشاپ کرنے میں بھی دکھت ہوتی ہے اور سیکس کرنے میں تو دکھت ہوگی ہی ہوگی تو ایسے میں تو یہ کرنا ہی پڑتا ہے بہت سے لوگوں میں اتنا ٹائٹ تو نہیں ہوتا کہ یہ پیچھے ہی نہ آ پائے لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ گلنز کی ٹرپی ہے اس کا پیچھے بہتا ہے جسے پیچھے ایک ریگ ہوتی ہے جسے آگے فول ہوا ہوتا ہے اس کے کم جو آریا ہوتا ہے وہاں پہ جاکہ فس جاتی ہے اوپر سے تو وہ اتر گئی لیکن وہاں جاکہ فس گی واپس اوپر نہیں ہوا اپتی اس پیس کو اگر ایسا ہو جائے تو یہ ایمرجنسی ہوتی ہے اس کو پیرا فیموسز کہتے ہیں یا پھر وہ پیچھے چلی بھی جائے لیکن اس میں درب ہو تو ایسے کیسے یہ most common indication ہے circumcision کرنے کی جاتا لوگ کسی کے لیے circumcision کراتے ہیں یا آدروائز وہاں پہ بار بار infection ہو رہی ہو یا diabetes ہو رہی ہو جس قرآن سے بار بار infection ہو رہی ہو تو بھی ہم circumcision کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم زیادہ اس میں discuss نہیں کریں گے اور کیا indication ہے اور rare ہے تو اب اگر آپ نے اس skin کو نکال دیا تو اس کو ہم نے کہا کہ circumcision ہے دو طرح کی ہوتی ہے partial یا complete یعنی پوری skin جو نیچے نیک بنی ہوئی ہے جو سلکس ہے جو گلینس پہنی اس کے جس نیچے رنگ ہوئے وہاں تک پوری نکال دی جائے وہاں پہ skin کو جوڑ دیا جائے وہ complete circumcision ہے اس سے کم نکالی جائے تو وہ partial circumcision ہے بلکل سمپل ہے اس میں تو ابھی کوئی confusion ہے نہیں اب اس کو کرنے کے تین طریقے ہیں تین طریقے سب سے پرانا سب سے easy classical circumcision classical circumcision کیا ہے جتنی آپ آپ پیشنٹ کو لو پیشنٹ کو انیسٹیزیا دو لوکل انیسٹیزیا سن کر کے ہوتی ہے یہ سجری اور پھر اس کو جتنی آپ کو skin ایسی لگ رہی ہے کہ یہ ٹائٹ ہے اس کو نکال دیا جائے اگر پارشل نکال دو تو پارشل classical circumcision یا پھر complete اس کا فائدہ یہ ہے آپ کٹ کرتے ہیں surgeon assess کرتا ہے کہاں تک skin lose ہے اور جہاں تک اسے lose لگتی ہے کہاں تک ٹائٹ ہے اور جہاں تک ٹائٹ لگتی ہے وہاں تک اسے کٹ کے اور وہاں پہ ٹاکے لگا دی جاتے ہیں جیسے مان لیچی یہ penis کا اندر کا area یہ skin ہے تو skin کو کٹ دیا جائے گا اور جو باہر کیونکہ دو end ہو جائیں گے جب ہم skin کو کٹیں گے ایک باہر کا ایک اندر کا جس طرح سے ایسے ہے آپ نے اس کو کٹا تو یہ اندر glans penis آئیے تو اس کو اس سے جوڑا جائے گا تو یہ ان کو دونوں کو ٹاکے لگا دی جب کٹیں گے تو دو اے جو جائیں گے ان کو جوڑیں گے تو اس کو ٹاکے لگا کے جوڑ دیا جاتا ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جوڑتے ہیں تو کہیں پر بھی جب ٹاکے لگتے ہیں کہیں پر بھی چوٹ لگتے ہیں وہ سکوڑتی ہے آپ نے glans penis میں اس کو لگا کے اس کو جوڑ دیا جوڑنے کے کارن کیا ہوتا ہے جب یہ سکوڑے گی تو یہ دوبارہ ٹائٹ ہو جائے گی تو پارشل سرکمسیجن جب ہم کرتے ہیں کلاسکل میں اس میں یہ ایک کمپکیشن آتی ہے یا یہ واپس ٹائٹ ہو جاتی ہے تو کلاسکل سرکمسیجن یعنی جس میں کیچی سے کٹا اور آپ نے اس میں ٹاکے لگا دی بہت ملائم ٹاکے ہوتے ہیں گھل جاتے تو اس میں آپ کیا کرو کہ جو باہر کی سکین ہے جیسے آپ نے کاٹا جو باہر دو سکین ہوئی نا ایک باہر ایک اندر کاٹنے کے بعد باہر کے سکین کو تھوڑا لمبا چھوڑ دی ٹھیک ہے لمبا چھوڑنے کے لگتے ہیں لوکل انیستیز میں ہو جاتا ہے درد بلکل نہیں ہوتا اگر ہم پارشل سرکمسیجن بھی اس میں کریں تو ہمارے ہاتھ میں ہے سرجن کے ہاتھ میں ہے کہ باہر کی سکین کو تھوڑا بڑا چھوڑے جب جیسے کاٹا تو باہر سکین کو کم کٹے اندر کی سکین کو مکوز ہوتی اس کو زیادہ کاٹے اور سکین کو اندر کی اور موڑ کے ٹاکے لگا دیں اس ٹیکنیک سے پارشل سرکمسیجن میں بھی کوئی کونٹریکشن نہیں ہوتی وہ ٹائٹ نہیں پڑتا کمپلیٹ میں تو یہ ایشو ہوتا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ بعد میں ابھی کچھ سالوں سے جید سرکمسیجن یعنی سٹیپل سرکمسیجن آیا جس میں سٹیپل کیے جاتے ہیں سٹیپل کیا کرتا ہے وہ ایک تکی بریڈ ہوتی ہے گول وہ اس کو اگدم س سکین کو کٹ دیتی اور وہ پر سٹیپل لگا دیتی سٹیپل جیس سٹیپل جو کام کاغذ اگر اپنے لگاتے اور ایک سلیکون رنگ سی اٹیچ ہوتے تھوڑے دن جنہوں میں سلیکون رنگ سوک کے گر جاتی ہے سکین تو تب ہی نکل جاتی ہے لیکن سٹیپل لگے رہتے سلیکون ایک مان کے چلیں کی ربر ٹائپ کی ایک میٹیرل میں ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا لیکن اگر جب ہم یہ کرتے ہیں تو کئی بار کچھ سٹیپل نہیں نکل کیونکہ بہت سارے سٹیپل ہوتے ہیں تو سلیکون نکلنے کے بعد بھی سٹیپل سکین میں لگے رہ جاتے ہیں جن کو ہمیں دوبارہ سرجری کر کے نکالنا پڑتا ہے یا پھر کچھ دن کے بعد لٹکا رہتا ہے تو ان کنوینی ہوتا ہے کیونکہ وہ تو ہارڈ ہوتے ہیں سٹیپل لوہے کے ہوتے ہیں وہ عجیب سی لٹکے رہتے ہیں اس سے اچھا دھاگے بھی لٹکتے ہیں لیکن دھاگے سوفٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو کھیچ کے بھی نکال سکتے یا لٹکیوں میں پتہ بھی نہیں لگتا لیکن یہ آپ کو لگا دار ہو ج رہیں گے دونوں ہی ٹیکنک ہے جو کلاسیکل سکمسیجن ہے اس میں 20 ایک منٹ لگتے ہیں اس پانچ منٹ ہی لگتے ہیں لیکن مطلب سجری کا پروسیزر جو ہم کہتے تیسرا ایک بہت سکمسیجن ہے جو سب سے کم لوگ یوز کرتے ہیں انکوپولر ہے اس کا ریزن بھی ہے وہ لیزر سکمسیجن لیزر سکمسیجن میں کیا ہے کھا گے لیکن لیزر بلیڈ کی جگہ لیزر کاٹے گا لیزر ایک طرح کی لائٹ ہوتی جو بہت جیدہ پاور فلائٹ ہوتی ہے جو کٹے گی تو ہیٹ میں تھوڑا سا ایشو آتا ہے لیزر سکمسیجن عام طور پر سرجن پریفر نہیں کرتے یہ ایک ترہی کی چی فریز ہے کہ ہم لیزر سے کر دیں گے اور لوگ لینستیزر بھی ہونا ہے لیکن ڈاکٹرز کبھی بھی اس کو پریفر نہیں کرتے جو کی نورمال پریکٹس جاد کرتے ہیں کہ آپ لیزر سے کراؤ کیونکہ جو ہیلنگ کا ریٹ ہے وہ سب سے کم ہے سب سے اچھا ہیلنگ ریٹ کلاسیکل میں بھی ٹھیک ہے جیڈسار میں بھی ٹھیک ہے لیکن کلاسیکل جو سرکمسیجن ہے آج بھی گول سٹینڈر ہے اس کے رزول آج بہت بہتر ہے کیونکہ کے گر جاتے ہیں بہت ملائم کا ہوتے ہیں سلک ہوتا ہے اس طرح ایک میٹیریل ہوتا ہے اس کے ٹاکی لگتے لیکن وہ ایبزور ہو جاتا ہے آپ ہمارے ان نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں گرداؤں میں ہمارا کلینک ہے دلی ائرپورٹ کے پاس اور مہینے میں ایک دن لکھنوں میں بھی آم ہوں اگر آپ سرجی لکھنوں میں کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں ان نمبر پر وٹسیپ کریں آپ نے اپنے ٹائم دیا اس کے لئے میں بہت بہت آبھار ہوں خانی واد تھنکیو